اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں تھانو نوپ پر گولی چلانے والا تھا تب ہی کوئی تھانو کے سولڈر پر گولی چلاتا ہے یہ اور کوئی نہیں نوپ کے کوچھ تھے وہ نوپ کو بجا کر وہاں سے بھگا لے جاتے ہیں تھانو انہیں پکڑ نہیں پاتا ہے پھر وہ گھر جا کر پین کو بتاتا ہے میں پولیس ارینج کیا تھا لیکن پولیس وہاں پر ٹائم پر نہیں پہنچی مجھے ڈر تھا کہ کہیں نوپ بھاگ نہ جائے اس لیے میں اس کے پاس گیا پر وہ مجھے مار کر چلا گیا پین کہتی ہے نیکس ٹائم سے ایسا کچھ بات رہنے سے پولیس کو ہنڈل کرنے دینا اپنے آپ کو چوٹ مت پہنچانا تھانو اسے سچ بات نہیں بتاتا ہے وہ پین کے پاپا کو مار کر ان کا سب کچھ لینا چاہتا تھا اگلے دن تھانو پین کے پاپا کا سب بوڈی گارڈز کو ہٹا کر وہ اپنے آدمیوں کو رکھتا ہے پین اور اس کی ممی کہیں باہر جا رہے تھے پر میں انہیں جانے نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے باہر آپ لوگوں کے لیے ڈینجر ہے جب اے اور میں پین سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں بھی گھر کے اندر جانے نہیں دیتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں اگلے سن میں کرا جی اب ڈین کے لیے کھانا بنا کر لے کر جاتی ہے پر وہ گھر پر نہیں تھا اسی لیے اسے ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے ڈین کا ہینڈی کیپ ٹول پانی میں دیکھ کر اسے لگتا ہے ڈین پانی میں گر گیا ہے اس لیے وہ پانی میں اتر کر اسے ڈھونڈ رہی تھی تب ہی وہاں پر ڈین آ جاتا ہے اور اس کا مجاک اڑاتا ہے کرا جی اب باہر نکلتی ہے اور وہ بہت غصے میں تھی اور کہتی ہے تم ایسے ہو اس لیے تم سے کوئی بھی پیار نہیں کرتے ہیں یہ سن کر وہ غصہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں بحث کرنے لگتا ہے کرا جی اب کہتی ہے کوئی بھی آدمی تمہارے جیسے نہیں ہے کیا تم گے ہو پوچھتی ہے تو ڈین اسے کس کر لیتا ہے کرا جی اب اپنے آپ کو چھڑا کر یہ تم کیا کیے پوچھتی ہے ڈین کہتا ہے کیا ابھی تمہیں پتہ چلا کہ میں اصلی مرد ہوں کیا تم دوبارہ یہ کرنا چاہتی ہو بول کر اس کے پاس جا رہا تھا وہ ڈر سے اس سے دور ہونے لگتی ہے دونوں اب ایک دوسرے کو لائک کرنے لگے تھے اگلی سن میں پین کے پاپا کو دکھایا جاتا ہے وہ نہیں مرے تھے انہیں میک بچایا تھا میک جب جا رہا تھا اس کے کار کے آگے میں پین کے پاپا آ جاتے ہیں وہ انہیں بچا کر اپنے گھر لے کر آ گیا تھا اور انہیں تھانو اور شالینی کے بارے میں بتاتا ہے پین کے پاپا کو اس دن کے بارے میں یاد آتا ہے کچھ لوگ انہیں ڈھونڈ رہے تھے اور بات کر رہے تھے کہ تھانو انہیں آرڈر دیا ہے انہیں ڈھونڈ کر شوٹ کرنے کیلئے اس سے پین کے پاپا کو پتہ چل جاتا ہے تھانو انہیں دھکا دیا ہے اگلے دن پین اور اس کی ممی پولی سٹیشن جا رہے تھے پر تھانو انہیں جانے نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے کچھ بھی پتا چلے گا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پر پین اور اس کی ممی بات نہیں مانتے ہیں اور جا رہے تھے پر تھانو انہیں جانے نہیں دیتا ہے تب ہی وہاں پر شالنی آ جاتی ہے تھانو سے یہاں سے چلے جانے کیلئے کہتا ہے پر وہ نہیں جاتی ہے اور تھانو کا پول کھول دیتی ہے اور کہتی ہے میں ویٹ کر کر کے تھگ گئی ہوں تم پہلے ہی دیکھ چکے ہو کہ یہ لوگ تمہارے پلان کو برباد کرنے والے ہیں تم کس بات کا ویٹ کر رہے ہو انہیں مار ڈالو پین کی ممی شالینی سے پوچھتے ہیں تم یہ کیا بات کر رہی ہو تم دونوں کیا کرنا چاہتے ہو تھانو پین اور اس کی ممی کو روم میں لے جا کر لوگ کر دینے کا آرڈر دیتا ہے انہیں پکڑ کر لے جاتے ہیں اور روم میں بند کر دیتے ہیں تھانو شالینی سے بہت گصے میں تھا وہ اس کا پلان برباد کر دی تھی وہ مینگ کو کہتا ہے اسے تمہارے ساتھ میں لے جاؤ اور جو بھی کرنا ہے کرو مینگ اسے وہاں سے لے جا رہا تھا شالینی کہتی ہے میں تمہارے وائپ ہوں تم کیسے کسی دوسرے آدمی کے پاس مجھے بھیج چکتی ہو تو وہ کہتا ہے میں تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا میں تمہارے جیسے لڑکی کو اپنی وائپ نہیں بنا سکتا جو اتنے لوگوں کے ساتھ میں سودی فیر ہے کوئی نہیں چاہتا کہ تم جیسے لڑکی ان کی وائپ بنے تم کو صرف بیڈروم میں یوچ کرتے ہیں تھانو بس اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا مینگ اسے اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے اگلے سن میں میں اور اے جو بھی ہو رہا ہے نوپ کو بتا دیئے تھے میں نوپ اور کوچ کو پین کے گھر پر لے کر آتی ہے بوڈی گارڈ انہیں رکتے ہیں تو میں کہتی ہے یہ سب پین کی امپورٹنٹ سمان ہے مجھے وہ لانے کیلئے بولی تھی سب بات پتہ چل گیا تھا میں سب کو اندر لے کر جاتی ہے نوپ پین کو ڈھوننے کیلئے اندر جا رہا تھا تب ہی دو بوڈی گارڈ آ کر اسے روک لیتے ہیں اور اس کا چہرہ دیکھنے کیلئے اس کا ٹوپی اتارنے کیلئے کہتے ہیں سب بہت ڈر رہے تھے دوسرے طرف تھانو پین کی ممی کو یہاں سے لے جانے کیلئے کہتا ہے اور وہ پین کے ساتھ میں سونے والا تھا پین وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتی ہے پر تھانو اسے جانے نہیں دیتا ہے اور اس کے ساتھ میں جبجستے کرنے لگتا ہے پین کی ممی کو لے جا رہے تھے نوپ انہیں مار کر آ جاتا ہے تو پین کی ممی پین کی ہیلپ کرنے کیلئے کہتے ہیں وہ پین کو بجانے کیلئے جا رہا تھا پر ہیا اسے جانے نہیں دیتا ہے پین کی ممی ہیا کو پکڑ لیتے ہیں نوپ ان لوگ سے فائٹ کرتا ہے نیک اور کیپ بھی آ جاتے ہیں اور نوب کا ہیلپ کرتے ہیں اور اسے پین کے پاس جانے کیلئے کہتے ہیں وہ چلا جاتا ہے نوب جب روم میں جاتا ہے تھانو پین کے ساتھ میں جبجستی کر رہا تھا نوب اسے پین سے ہٹا کر اسے مار مار کر بہت سکر دیتا ہے پین بہت ڈری ہوئی تھی نوب اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تھانو سب لوگوں کو مار ڈالنے کا آرڈر دیتا ہے یا انہیں مارنے کیلئے چلا جاتا ہے بیج راستے میں انہیں میک مل جاتا ہے وہ بتاتا ہے پین کے پاپا مجھے تم لوگوں کا ہیلپ کرنے کے لیے بھیجے ہیں پین کے پاپا جیندہ ہے جان کر پین خوص ہو جاتی ہے اور وہ کہاں ہے پوچھتی ہے ہمیں وہاں پر لے کر چلو میک انہیں پین کے پاپا کہاں ہے بتانے والا رہتا ہے تب ہی اس سے کوئی گولی مار دیتے ہیں ہیا اپنے لوگوں کے ساتھ میں وہاں پر آ گیا تھا سب چھوپ جاتے ہیں نوپ میک کو ہسپٹل چلنے کیلئے کہتا ہے پر وہ نہیں جاتا ہے اور سب کو یہاں سے چلے جانے کیلئے کہتا ہے وہ سب چلے جاتے ہیں میک اکیلے گنڈوں سے لڑتا ہے پر وہ جادہ در لڑ نہیں پاتا ہے اس سے گولی مار دیتے ہیں اور اس کا وہی پر ڈیت ہو جاتا ہے تھانو کو بھی پتہ چل گیا تھا پین کے پاپا جیندہ ہے وہ میک کے گھر پر جاتا ہے پر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھے پین کے پاپا وہاں سے بھاگ گئے تھے تھانو نے ڈھونتا ہے پر وہ نہیں ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نوپ اور پین میک کے گھر پر جاتے ہیں پر اس کے پاپا وہاں پر نہیں ملتے ہیں نوپ روم دیکھ کر کہتا ہے ہم سے پہلے وہ لوگ یہاں پر آئے تھے یہ جان کر پین بہت در جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا وہ لوگ میرے پاپا کو لے گئے تو نوپ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا وہ سب انکل کے گھر پر رہنے کیلئے جاتے ہیں اگلے سن میں پین کے پاپا کو تھانو کے آدمی ڈھون لئے تھے اور ان کا پیچھا کرتے ہیں تو وہ بھاگ رہے تھے پین کے پاپا چھوپ جاتے ہیں وہ لوگ انہیں ڈھون نہیں پاتے ہیں اگلے سن میں پین نوپ سے معافی مانگتی ہے وہ اتنے دنوں سے اسے گلت سمجھ رہی تھی نوپ اسے معاف کر دیتا ہے دونوں اب ساتھ میں تھے اسے لئے خوش تھے پراجی آپ ڈھون کو ڈھونتے ہوئے وہاں پر آ جاتی ہے نوپ اس سے پلیٹ مانگتا ہے اور وہ ڈھون کو کھانا دینے کیلئے جاتا ہے وہ ڈھون سے کہتا ہے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے پر وہ بہت گصے میں تھا اور کہتا ہے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں یہاں سے چلے جا بول کر اس سے بحث کرنے لگتا ہے نوپ کہتا ہے تم اپنا کیر کرنے ہی پا رہے ہو تم ممی کی دیکھ بھال کیسے کروگے دین کہتا ہے میں اب بڑا ہو گیا ہوں میں سب سمجھتا ہوں میں سب کر لوں گا تمہیں ٹینسن لینے کی کوئی جرورت نہیں ہے نوپ کہتا ہے تم اگر ٹھیک ہو گئے ہو تو اپنا سٹڈی کمپلیٹ کرو اور اچھی جوب کرو اس کے لیے تم کو کھانا کھانا ہے اور اپنا میڈیسن صحیح ٹائم پر لینا ہے بول کر چلا جاتا ہے وہ چھوپ کر دیکھ رہا تھا دین جا کر اس کا لائے ہوا کھانا کھاتا ہے پین بھی وہاں پر آتی ہے اور دونوں دین کو دیکھ رہے تھے اگلے سن میں پریو اپنے پاپا کے ساتھ میں فون پر بات کر رہی تھی تب ہی ہیا اور مینگ آ جاتے ہیں اور اس سے پکڑ لیتے ہیں ہیا اس سے فون لے کر نوپ سے کہتا ہے اگر تمہیں یہ لڑکی کو بچانا ہے تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہوگا پریو کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور یہی پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تھائنکیو فور واشنگ